رومانٹیک کومیڈی فلم رہنا ہے تیرے دل میں 23 سال بعد پھر سے ریلیز کی گئی ہے جی ہاں دوستو صحیح سن رہے ہیں سال 2021 میں ریلیز بھی اس فلم کے گانے آج بھی بہت پاپلر ہیں وہ گانے آج بھی چھوٹے شہروں اور گاؤں قصبوں میں کسرس سے سنائی پڑتے ہیں حالانکہ تب یہ فلم بہت زیادہ ہیٹ نہیں ہوئی تھی لیکن آج بھی اس کا کریز باقی ہے جی ہاں دوستو اس فلم میں آرمادون سیف علی خان اور دیا مرزا مکھ بھومی کا میں تھی اس فلم میں ٹرائنگل لیو سٹوری دکھائی گئی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے ہی میکرز نے اس کی انانونسمنٹ کی فینس خوشی کے مارے گد گدہ گئے اس سے پہلے سلمان خان مادری دکشت سٹارر ہماب کے ہکون ترپتی ڈیمری سٹارر لیلہ مجنو کو دوبارہ تھیٹرز پر ریلیز کیا گیا تھا اور زبردست رسپونس ملا تھا ساتھیوں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دے کہ آج سے تئیس سال پہلے یعنی دو ہزار ایک میں رہنا ہے تیرے دل میں بڑے پردے پر ریلیز ہوئی تھی یہ تمیل فلم مننالے کی ہندی ریمیک تھی جس میں آرمادون دیا مرزا اور سیف علی خان لیڈ رول میں تھی یہ ایک لیو سٹوری تھی تیری کوڑی یہ پریم کہانی دکھائی گئی تھی دیا اور مادون کی پریم کہانی پر آدھاریت رہنا ہے تیرے دل میں جب ریلیز ہوئی تھی تو فلم بھلے ہی ایوریز رہی ہو لیکن لوگوں کو یہ بہت پسنائی تھی اس کے گانے بھی زبردست ہٹ ہوئے تھے پوجہ انٹرٹینمنٹیں منگلوار کو فلم کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے یہ خوشخبری فینس کے ساتھ شیئر کی کلپ کے ساتھ کیپشن میں لکھا گیا تئیس سال بعد پیار پھر سے بڑے پردے پر واپس آ گیا ہے رہنا ہے تیرے دل میں کے ساتھ ٹائم لیس رومانس کے جادو کو پھر سے جیئیں مووی اسی سال تیس اگست کو تھیٹرز پر دستک دے رہی ہے اس کیپشن کے ساتھ جب کمپنی نے اعلان کیا تو فینس کے خوشی کے ٹھکانے نہیں رہے دوستو بولیوٹ کا یہ ٹرین فلم کے نرماتاؤں کو خوب بھا رہا ہے خبروں کی معنی تو شاروخ خان کی دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے آجے دیوگن کی دلوالے اکشے کمار کی دھڑکن اور سنجے کپور کی صرف تم دوبارہ سے ریلیز کی جائے گی دوستو جن فلموں کا ہم نے ذکر کیا یہ وہ فلمیں ہیں جو اپنے وقت کی بلوک باسٹر رہی ہیں چاہے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کی بات کریں چاہے دلوالے کی بات کریں اکشے کمار کی دھڑکن کی بات کریں یا پھر سنجے کپور کی صرف تم کی بات کریں آجے دیوگن کی دلوالے سپر ڈوپر ہٹ فلم تھی اس زمانے کی وہیں اگر شاروخ خان کے دلوالے دلہنیاں لے جائیں گے کی بات کریں تو اس سے پہلے شاروخ خان کو یاچ چوپڑا نے در کے لیے سائن کیا تھا حالانکہ ابھی حال ہی میں شاروخ خان نے ایک انٹریو میں کہا کہ در سے پہلے یاچ چوپڑا شاروخ خان کو ہیرو ہی نہیں سمجھتے تھے شاروخ خان نے اپنے انٹریو میں کہا کہ یاچ چوپڑا نے مجھ سے کبھی کہا تھا کہ تم میں ہیرو والی کوئی ایسی بات نہیں ہے تو شاروخ نے پلٹ کر کہا تھا کہ سر، ٹھیک ہے اگر مجھ میں ہیرو والی بات نہیں ہے تو مجھے ویلن ہی بنا دو در فلم میں انہیں ویلن کا رول ملا اور پھر یہ شوپرا نے خود شاروخ خان سے کہا کہ تم میں بہت باتیں ہیں اس فلم کے بعد شاروخ خان کو دل والے دلہنیاں لے جائیں گے ملی یہ فلم اتنی ہٹ رہی کہ آج بھی ممبئی کے ایک تھیٹر میں وہ فلم آج بھی ایک شو دکھائی جاتی ہے بہرحال اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو چینل کو فالو کر لیجئے اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے رکھئے اپنا اور اپنے پریوار کا خیال ٹیک کیئر اللہ حافظ